اسلام علیکم ناظرین کیسے آپ ٹھیک ہیں ہم آپ کو کیمے کے کباب بنانا چھوٹے گوشت کے کباب بنانا بتاؤں گی یہ دیکھیں میرے پاس یہ پیاز ہے دو عدد میڈیم سائب کے پیاز ہیں تھوڑا سپدین ہے اور ایک گھٹلی جو ہے وہ حریدنیہ کی ہے ٹو ٹیبل سپون ادھرک ہے ٹو ٹیبل سپون لسن ہے اور سات سے آٹھ ہری مرچی ہے اور پانچ ہندد لیمون کا راست نکال کی رکھا ہوئے ہیں ون ٹیبل سپون کشمیری لائل میرچ ہے ون ٹیبل سپون جو ہے وہ مکس مسالہ میں نے خود بنایا ہوا ہے سکرپشن میں لنک دے دیں گے آپ اس کی طرف دیکھ کے بنا لیں گے یہ مسالہ تو ایک سال تک آپ کا مسالہ حراب نہیں ہوگا اور اچھا ہر ہنڈی میں بہت اچھا ذائقہ ہوگا اور یہ ہاف ٹی سپون کلونجی ہے ون ٹیبل سپون نمک ہے ون ٹیبل سپون لال میرچی ہے کوٹی ہوئی ون ٹیبل سپون حلدی ہے مٹن کا کیمہ ہے ڈیڑھ کلو میرے پاس کیمہ ہے آئیے بتاتی ہوں آپ کو سب سے پہلے ہم کیمہ ڈال دیں گے چوپر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم دو کے ہم نے نچوڑ کی اس کو رکھا ہوا ہے یہ بہت آسان ہے اور آج میں آپ کو مربع ٹائپ بنانا بتاؤں گی یہ ہے 40uj faze یہ بہت اچھے لگتے ہیں اور آسان سے بنتے ہیں سٹکوں والے ذ Dong مشکل ہوتی ہیں یہ جو ہیں یہ نہیں اتنے مشکل نہیں ہوتے یہ دیکھیں میں نے لسن ڈال دیا یہ لیکن کا راس میں ڈال دیا بسم اللہ الرحمن 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 اور یہ ہم نے اس کے اندر پیاز ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں یہ پدینہ ڈال کے ہرا دنیا میں اس وقت ڈالوں گی جب میں اس کے اوپر یہ تھوڑا نیچی ہو جائے گا مکس ہو جائے گا اور مسالے بھی اس وقت ڈالوں گی یہ دیکھیں ہمیں چوپر بند کر لیتی ہوں اور جوپ کر لیتی ہوں اس کو چوپٹس لائیں گے اب میں اس کے اندر سارے مسالے ڈال دیتی ہوں یہ دیکھیں اب میں ہرا دنیا بھی ڈال دوں گی اس میں کیونکہ اچھا سا مکس ہو جاتا ہے دوبارہ ہم چوپ کر لیں گے تاکہ مسالہ اور جو ہرا دنیا وہ اچھا سا مکس ہو گئے ناظرین یہ بہت اچھا جو ہے وہ ہو گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنی پیاری لہریں آ گئی ہیں اس کے اندر ناظرین اس کو تھوڑا ہم نے لیمن ڈالا ہوا ہے اور ڈیلا ہوا ہوا ہے اب ہم کیا کریں گے یہ دیکھیں یہ ٹرے ہمارے پاس نان سٹک اس میں ایسے کر کے میں ڈال دوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں دیکھیں ناظرین اس کو ہاتھ کی مدد سے ایسے ایسے کر کے بلکل پھلا لینا ہے ناظرین میں نے ٹرے میں بہت اچھا سا پھلا لی ہے اب ہم نائف کے ساتھ اس کو یہ دیکھیں یہ ایسے ایسے یعنی جتنا بریق آپ نے رکھنا ہے اتنی آپ ایسے لگا لیں اس کی کٹ یہ دیکھیں جس طرح میں کٹ لگا رہی ہوں اسی طرح آپ بھی کٹ لگا لیے گا اپنی مرضی کے مطابق آپ کو بڑے پسان دے تو آپ بڑے لگا لیے گا چھوٹے پسان دے تو چھوٹے کر لیجئے گا یہ دیکھیں یہ بہت آسان طریق ہے اتنی پریشانی نہیں ہے جس طرح ہم لوگ مشکل میں آ جاتے ہیں سٹک کے اوپر چڑھانے کے لیے یہ دیکھیں سنٹر سے کر لیا اب میں اس کو فریزر میں ایک گھنٹے تک رکھوں گی ایک گھنٹے کے بعد آپ کو بنانا بتاؤں گی اور فریز کرنا بھی بتاؤں گی کہ ہم کس طرح اس کو فریز کر سکتے ہیں یہ دیکھیں یہ بہت پیارے اور خشبو بھی اتنی اچھی آ رہی ہے ملتے ہیں ایک گھنٹے کے بعد ناظرین یہ تیار ہو گئے اور کتنی پیاری یہ اندر کٹنگ کی ڈیزائننگ برابر ہے اب ہم نائف بھی لے لے سکتے ہیں اور یہ کٹر بھی لے سکتے ہیں ایسے ان کو ٹک لگا لیں گے یہ دیکھیں ایک گھنٹے بعد جب نکالے ہیں تو تھوڑے سوس ہو گئے ہیں پھر دوبارہ سے کٹ لگا لیں گے تاکہ چپکے نہ پس اور ٹوٹ نہ جائیں یہ بہت آسان ہے دوسرے سٹک کے ساتھ چپکانے مشکل ہوتے ہیں جن لوگوں کے لئے مشکل ہے وہ یہ کر لیں اور میں بتاؤں گی آپ کو پھر اس کو فریز بھی ہم نے کیسے کر لینا ہے فریز کر کے سٹور کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ جب دعوت کسی کی کرنی ہو تو بہت آسانی سے بندہ نکال کے فوراں جو ہے وہ بنا سکتا ہے یہ دیکھیں یہ میں نے کٹ لی گئے اب میں یہ دیکھیں میں نے پین میں پین کو گرم کرنا رکھ دی ہے اور یہ نائل ڈال دی ہے ہم نے یہ دیکھیں ناظرین ایک ایک کر کے ہم نے نکالنا ہے اللہ علیہ وسلم اور پین میں رکھتے جانا ہے بشماللہ رحمہ وسلم ہم نے دیکھیں یہ دیکھیں Another God ایک سائل سے میں نے میں نےگوں بکا لی ہے ملوم رض کے لیے اب یہ دیکھیں secondサائل میں پیکانی لگ ہوں اور یہ بہت اچھے پکانے رہے ہیں اور اتنے مزہدار بنیں گے آپ حیران رہے جاندے گے یہ ریسپیز کر کے کہ یہ اتنی اچھی نہ اس میں ایگ ہے نہ اس میں بریڈ کرمز ہے نہ بریڈ ہے کچھ بھی نہیں ہے صرف کیمہ اور ادھرک لیسل اور وہ ہے اس میں جا رحمہ 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 نمک مرت ہے مس کروٹ بدلتے وقت بھی ذرا اس کا دیان سے بدلنا ہے کیونکہ بہت نرم ہوتے ہیں یہ کیونکہ اس میں بریڈ کرمز بھی نہیں ہے اور ایگ بھی نہیں ہے ہم نے انڈے اور بریڈ کرمز کے بغیر اس لیے بنایا ہے کہ سارا جوسیز جو ہوتے ہیں وہ بریڈ کرم اور ایگ چوس لیتا ہے تو یہ جوسی نہیں بنتے تو اس لیے میں نے یہ اس میں کچھ نہیں ڈالا اور کیونکہ یہ بہت جوسی جوسی بنیں گے بہت مزیدار بنیں گے آپ کھا کے یاد کریں گے یہ ریسپیز کہ یہ کتنی اچھی ریسپیز ہے ناظرین یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کتنا اچھا بن گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پلیز روٹ رائے کیجئے گا ناظرین دیکھیں ہمارے بہت اچھے کباب خشبو اتنی اچھی آ رہی ہے جس کا انداز نہیں ہے آپ پلیز روٹ رائے کیجئے گا لنک میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے ہیں اور میرا چینل سبسکرائب کیجئے گا لائک کیجئے گا حسین، بہترین ہے ہمارے کریں گا ہمارے کریں ان میں مگ留ہے کریں جلی سبسکرائی ہمارے کریں شمارے FILM